ملک میں کرونا کی تیسری لہر شدت اختیار کرنے لگی انسی او سی کے مطابق کرونا کے پھیلاو کی شرعہ 9.47 فیصد تک بڑھ چکی ہے اسلام آباد میں گزشتہ روز کرونا مصبت قیسز کی شرعہ 12.5 فیصد کوئٹا میں 4.4 ایک سندھ میں 2.8 فیصد رہی اسلام آباد میں آج اور کل مارکٹے اور ریسٹورنٹس مکمل طور پر بند رہیں گے کرونا وائرس سے ملک بھر میں مزید 42 سموات 24 گھنٹوں میں 3874 نئی کیسز ریپورٹ کرونا کیفال کیسز کی تعداد 29574 ہو گئی جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 5,89,760 فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اور بزرگ شہریوں کو ویکزین لگانے کا عمل بھی جاری اسلام آباد میں اب تک 25,000 سے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز بزرگ شہریوں کو کرونا ویکسین لگا دی گئی آج اور کل ویکسینیشن مہم معطل رہے کی ممبر قومی ساملی اور رہنما نون لیک میا جاوید لطیف کے خلاف ریاست سے بغاوت اور غداری اور سائبر کرائم ایکٹ کا مقدمہ درج شہری کی درخواست پر تھانہ ٹاؤنشپ میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق میا جاوید لطیف نے پیپلز پارٹی اور نون لیکے کارکنوں کے ماں بہن نفرت کا بیش ہویا میا جاوید لطیف نے اپنے بیان سے عوام میں خوف و حراس پھلایا لانگ مارچ ملتوی ہونا غلط تھا عید قربان سے پہلے اس حکومت کے قربان ہی کریں گے رہنما نون لیک رانکس ناؤلا کی لاہور کے انصداد منشات عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا لانگ مارچ کا ملتوی ہونا غلط تھا عید کے بعد پی ڈی ایم دوبارہ منظم ہو کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی اور اس حکومت کو چلتا کرے گی غیر شموری غیر آئینی ٹولے کے خلاف جدو جہد جاری رہے گی ملک کو قوم کی سیلیکٹڈ ٹولے سے جان چھڑائیں گے اینارو دلاؤ احتیاط ملک میں انتشار پھیلانے میں سرکرم ہے معاملے خصوصی شباز گل کا ٹوئیٹ کہا اپوزیشن کا معیشت پر منفی پروپوگنڈا صرف ان کا بوس ہے وزیراعظم کے معیشت پر درست فیصلوں کے مصبت نتائش مرتب ہو رہے ہیں آئی ایم ایف اور موڈیس کے مطابق اگلے سال پاکستان کی جی ٹی پی گروت چار فیصد سے زیادہ ہو سکتی ہے موٹر وزیادی کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا ملزم عابد ملحی اور شفقہ تلی کے خلاف سمات مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا انصداد دہشتگردی کے خصوصی عدالت فیصلہ کیمچر لاہور میں سنائے گی کیس میں پروسیکیوشن کے 35 سے زائد گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ملزموں نے سبتمبر 2020 میں موٹر ویپر خاتون کو دورانے ڈکیٹی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اسلام آپ کو بتائیں کہ ہفتہ وار لوگ ڈاؤن کا پہلا روز ہے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گجناوالا، ملتان اور پشاور میں تراجارتی، مراکس اور بزار بند ہیں میڈیسن، کھانے پینے اور پھل، سبجی کی دکانیں کھولی ہیں شہریوں کی صورتحال کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ایکسپریس نیوز، راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امران ازکر، لاہور سے ہمیں جوائن کیا تالف عریدی نے جبکہ پشاور سے احتشام خان اور ملتان سے حامد چودری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندگان سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں کرونا وائرس سے زیادہ متاثرہ اسلام میں ہفتہ وار لوگ ڈاؤن کا آج پہلا روز ہے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گجناوالا، ملتان اور پشاور میں تجارتی مراکس اور بزار بند ہیں میڈیسن، کھانے، پینے اور پھل، سبزی کی دکانیں کھولی ہیں اور اسی حوالے سے شہروں کی صورتحال جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں راولپنڈی سے امران اصغر سے جی امران بتائیں گا راولپنڈی کی کیا صورتحال ہے اور کن کن علاقوں کو بند کیا گیا ہے باقی دارالحکومت اور راولپنڈی انتہائی حساس قرار دیا گیا کہ ایسا کرونا کے پھیلاو کی حوالے سے مریضوں کی بڑی تعداد ہسپتالوں میں جا رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے باقی حکومت اور پنجاب حکومت نے راولپنڈی میں ہفتہ وار سمارٹ لاکڈاؤن کا اعلان کیا تھا آج لاکڈاؤن کا پہلا روز ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ بلکل امر درامت نہیں ہو رہا جو مرکزی شہراؤں کے قریب کچھ مارکیٹیں ہیں وہ بند ہیں جبکہ جو اندرونے بزار ہے مکمل طور پر کھلا ہے میں اس وقت موجود ہوں مرکزی بزار راجہ بزار میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک گہمہ گہمی ہیں خریداروں کی بڑی تعداد موجود ہے کاروبار بقائدہ طور پر چلنا ہے یہی صورتحال اسلام آباد کی ہے کیونکہ اس وقت تاجر برادری کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے لیکن تاجر برادری بزید ہے کہ وہ اپنے کاروبار جاری رکھیں گے اسی طرح اگر ماسکی پابندی کی بات کی جائے تو تقریباً یہ آسانی سے کہا جائے سکتا ہے کہ پچانویں فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ ماسکی پابندی نہیں کر رہے لوگ کھلے آم پھر رہے جو ٹھیلے ہیں جو دیگر کاروبار ہیں ہتھ ریڑی والے ہیں یا جو لوگ دھیڑی دار ہیں ان کی بڑی تعداد بازاروں میں موجود ہے کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق دوسری جانب انتظامیاں جو ہیں مختلف علانات کر رہی ہیں پیٹرولنگ گاڑیاں چاہ رہی ہیں لیکن انتظامیاں کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے اسی وجہ سے انتظامیاں نے متعدد دکانیں بھی سیل کی ہیں مرکیٹیں بند کی ہیں لیکن تاجروں کا یہی کہنے کہ وہ اپنا کاروبار جاری رکھیں گے تاجروں کی دوہی یہ ہے کہ ان کا کاروبار آل لیڈی تقریباً ایک سال اس معاملے کا ہو چکا ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اور اس صورتحال میں وہ کاروبار بند نہیں کر سکتے دوسری جانب رمضان کی آمد آمد ہے دیگر شہروں سے جو بازار میں آتے راول پنڈی اور اسلامباد کے جو فریدار آتے ہیں ان کی بڑی تعداد اس وقت راول پنڈی میں موجود ہے بہت شکریہ عمران اسغن آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ساتھی رہے گا رکرتیں لاہور کا تالف فریدی ہمارے ساتھ موجود ہے جی تالف بتائیے گا جسے کہ عمران نے بتایا کہ راول پنڈی اور اسلامباد میں کوئی خاصا ایسو پیس کو مدنظر رکھے جو ہے وہ تمام تر سرگرمیاں نہیں کی جاری لاہور کی کیا صورتحال ہے اور آج کے تمام کاروباری مارکٹیں بند ہیں جی بالکل جی لاہور کی صورتحال پنڈی اسلامباد سے ذرا مختلف ہے اور کی تقیباً تین سو کے قریب چھوٹی بڑی مارکٹ ہے میں اس وقت لیبرٹی مارکٹ میں موجود ہوں یہ مکمل بند ہے اس طرح شالمی ہے رنگ میل ہے سوا بزار ہے بدامی باغ ہے ٹانشپ کی مارکٹ ہے کینٹ کی مارکٹ ہے اقبال ٹان کی مارکٹس ہیں وہ تمام کی تمام بند ہیں کل اس پہ جو ہے تاجوں نے بڑا زبدست اتجاج کیا تھا کہ کم از کم چھ بیر تک کا جو ہے وہ ٹائم دیا جائے ہفتہ اتوار مکمل بند نہ کیا جائے اس سے بیلوزگاری بڑھے گی کیونکہ آگے رمضان کی آمد ہے لوگوں نے بہت سارے مال جو ہیں وہ اٹھا رکے ہیں تو آگے اس طرح ہفتہ اتوار مکمل شیٹر ڈان رہا تو جو ڈیلی ویجیز ہیں اور دھیاڑی دار طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا لیکن حکومت نہ کہا کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ کرونا فیلوا ہے اور آج جو انسی انسیوں کی جو رپورٹ آئی اس میں نو فیصد بتایا گیا کہ نو فیصد جو ہے اضافہ ہوا ہے کرونا کا تو اس اقدام سے بچاؤ کے لیے یہ تمام تدابی اختیار کی جا رہی ہیں تاجوں نے اس وقت تو ساتھ دیا ہے لیکن آئندہ تاجوں کا یہ ہے کہ اگر اس کو میں مسلسل اضافہ کیا گیا تو وہ پھر جو ہے اتجاج کریں گے اور اپنی دکانیں زبستی کھول لیں گے تاہاں لاہور میں چھوٹی بڑی مارکٹ جو ہیں وہ بند ہیں ابھی تک بند ہیں دیکھتے ہیں کہ دو بجے کے بعد کیونکہ لاہور کی بہت ساری مارکٹ جو ہیں وہاں پہ دو بجے کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دو بجے کے بعد مارکٹ کھلتی ہیں یا نہیں کھلتی بہرحال اس وقت لاہور کی تمام تین سو کے قریب جو چھوٹی بڑی مارکٹ ہیں وہ بند ہیں جی ٹھیک ہے لاہور میں چھوٹی بڑی مارکٹ جو ہیں وہ بند ہیں رکھ کرتے ہیں پشاور کا ہے تشام خان بتائیے گا پشاور کی کیا صورتحال ہے بلکل دیکھیں جو کرونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران جو چھوٹے بڑے تجارتی براکش تھے وہ حکومتی ایس او پیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کافی عرصے تک وہ کھلے رہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ جو پشاور کے پچاس سے زائد جو بڑے تجارتی براکش ہیں وہ حکومتی ایس او پیس کی جو خلاف ورزی تھے وہ آج نہیں کر رہے اور شہر کی جو بڑے تجارتی براکش ہیں وہ مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں جن میں کسہ خوانی بزار ہے چوکیت گر ہے گھنٹا گر ہے ہشنگری بزار ہے اور جو شہر کے دیگر چھوٹے تجارتی مراکش ہیں جن میں اشرف روڈ ہے وہاں پہ جو دکانیں ہیں مکمل طور پر بند کی گئی ہیں ساتھ ساتھ جو پولیس اور زلی انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں وہ بزاروں میں باقاعدہ طور پر گھوم رہی ہیں گشت کر رہی ہیں اور اگر کسی بھی مارکٹ کو کھولا جا رہا ہے تو وہاں پہ ان دکانداروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولیس کے ساتھ ان کا رات گئے تک اجلاس جاری رہا تھا جس میں تاجر تنظیموں کی جانب سے پشاور کی مارکٹ کے جو دکاندار تھے ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ آج اور کل کے دن ہفتہ اتوار کے دن پشاور میں تجارتی مراکش بند رہیں گے اور آج ہم صبح سے ہی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہشنگری بزار ہے کسہ خانی ہے جو گھنٹا گر ہے خیبر بزار ہے اور جو اندرونے شہر کا کریمپورا بزار ہے وہاں پہ جو دکانے ہیں وہ بند کی جاری ہیں تاہم جو کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ تاجروں کو رات گئے اطلاع نہیں پہنچی تھی تو وہاں پہ دکانے کھولی جاری ہیں انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ دکانداروں کو دکانے بند کرنے کا کہہ رہی ہیں لیکن کچھ دکانداروں کی جانب سے مضاہمت بھی کی جاری ہے تاہم اگر ہم بات کی پشاور میں تو ایس او پیس کے مطابق جو ہے وہ تمام تر کاروائی کی جاری ہے مارکٹیں بند ہیں اب رخ کر لیتے ہیں ملتان کا حامل چودری بتائیے گا ملتان کی کیا صورتحال ہے کیا کاروباری مراکس آج کے دن بند ہیں جی بلکل اس وقت میں گھنٹا گھر چوک میں موجود ہوں سینہ گئی بازار ہو گئے آگولیشن مارکٹ ہو گئی مارکٹ ہو گئی کینٹ بازار ہو گئے تمام بازار جو ہیں وہ بند ہیں کیونکہ تاجروں کے ساتھ جلین زامیہ اور پولیس کے مذاکرات ہوئے تھے جو تاجروں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جمعے کے روز مارکٹ وہ بند کر دی جائے اور باقی روز وہ کھلی رکھے لیکن جلین زامیہ نے کہا کہ پنجاب حکومت کے حکامات ہیں اس کے مطابق اب ہفتہ اور اتوار کا دکانے بند رکھیں گے جس کے بعد کافی احتجاد بھی کیا تاجروں نے لیکن آج ملتان کی تمام مارکٹیں جہاں وہ کمل طور پر بند ہیں اگر ایسو پیز کی بات کیجئے تو ایسو پیز پر اس قدر عمل درامت نہیں ہو رہا جس طرح کہا جا رہا ہے دلین زامیہ کی جانی سے بھی حکومت کی جانی سے بھی کہ ماسک کا استعمال کریں ماسک کا استعمال بسکو بلکل نہیں ہو رہا تاجروں سے بھی ہماری بات ہوئی تاجروں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے عوام پر پبندی لگائے سختی سے عمل درامت کرائے ہم سے تو دکانے بند کروالی گئی ہیں لیکن ماسک کی جو پبندی ہے وہ نہیں کی جاری جس کی وجہ سے جو وبا ہے وہ شدت اختیار کرتی جاری ہے ملتان میں بھی کرونا کے جو کیسیز ہیں وہ مسلسل بڑھتے جارے ہیں 35 سے 40 مریض جو ہیں روزانہ نشتر ہسپتار میں ریپورٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو اگر بات کیجئے باقی مارکٹوں کی تو باقی مارکٹوں کے بھی یہی صورتحال ہے لوگ آ رہے ہیں بازاروں میں کیونکہ لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں ہے کہ ہفتے اور اتوار کو مارکٹیں بند رہیں گی اور واپس لوگ جا رہے ہیں لیکن اگر ٹھیلوں کی بات کیجئے تو بازاروں کے باقی ٹھیلے لگے ہوتے ہیں وہ ملتان میں کھل چکے ہیں وہاں جو ہے لوگوں کا رش نظر آ رہا ہے لیکن ایسو پیس کی جو خلاف وردی ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے تقریباً جو ہے پچانوے سے تانوے فیسر لوگ جو ہیں وہ ماسک کا استعمال بلکل نہیں کر رہے اگر دکانداروں کی بات کیجئے تو دکانداروں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جمعے کے روز جو ہے وہ مارکٹیں بند کی جائیں ہفتہ اور اتوار دکانیں کھولی جائیں جلین زامیہ نے جو ہے جو تاجروں کا مطالبہ ہے وہ پنجاب حکومت کو بھیجوا دیا ہے جلین زامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت جیسے اس پر فیصلہ کرے گی تو اگلے لوگ جو ہفتہ اور اتوار ہوگا اس میں دیکھیں گے کہ جمعے کے دکانے بند کرنی ہیں یا نہیں جی جی ٹھیک ہے حامد دیکھنا ہوگا کہ تاجر برادری کے مطالبات مانے جاتے ہیں کہ نہیں مانے جاتے بہت شکریہ راول پنڈی سے عمران ازگر لاہور سے تالیف فریدی پشاور سے اتشام خان اور ملتان سے حامد چودری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ ساتھ شکریہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہاں پر ایک اہم خبر دیتے ہیں کہ ملک میں کرونا کیسز کی شرعہ چار آشاریہ پانچ سے بڑھ کر نو فیصد پر آگئی ہے مابنے خاصوصی سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا کیسز کا دباؤ اسلام آباد پنجاب پشاور میں نظر آ رہا ہے انتظامی کاربائیوں میں کمی نظر آ رہی ہے شہری کرونا اے سو پیس پر عمل نہیں کر رہے جہاں حجوم اور رش زیادہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر بندش لگائی جائے انفورچنیٹلی اس کے اوپر جو انتظامی ایکشن